بے نظیر بھٹو پاکستان کی کیا باکمال لیڈر تھی بے نظیر بھٹو پاکستان کی کیا لا جواب سیاستدان تھی ایک موقع بار وہ جلسہ ہم سے خطاب کر رہی تھی اسی دوران ازان ہونے لگی تو ازان کے احترام میں محترمہ بے نظیر بھٹو نے خموشی اختیار کی اور یہ کہتے ہوئے اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی کہ ازان بج رہا ہے ان کے فرزندِ ارجمند بلاول بھٹو زرداری بھی اپنی والدہ کی ٹرو کاپی ہیں بلکل بے نظیر بھٹو کی وہ کھری اور سچی تصویر ہیں اور وہ پاکستان کے مستقبل میں وزیراعظم بننے کے نہ صرف خواب دیکھ رہے ہیں بلکہ ان کی پارٹی کے بڑے بڑے لیڈر ان کو وزیراعظم مان بھی رہے ہیں پپلز پارٹی کے ان بڑے بڑے بزرگوں کو بلاول بھٹو کی شکل میں محترمہ بے نظیر بھٹو نظر آتی ہیں اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی صورت میں انہیں ظلفکار علی بھٹو نظر آتے تھے اس پارٹی میں محروسیت کا کیا تصور ہے ایک موقع پر آصف علی زرداری نے کہا کہ اگر میں گرفتار کا لیا جاؤں تو میرے بعد کوئی اور نہیں بلاول بھٹو زرداری پارٹی کو سنبھالیں گے اگر بلاول بھٹو زرداری کو گرفتار کا لیا جاتا ہے تو ان کی جگہ پھر آصفہ بھٹو آ جائیں گی اس کے علاوہ جو بڑے بڑے لیڈر ہیں پپل پارٹی کی دشت کی سیاہی میں جن کے بال سفید ہو چکے ہیں ان کا پارٹی پر کوئی حق نہیں بنتا ہم بات کر رہے تھے کہ بلاول بھٹو زرداری اپنے والدہ کی ٹرو کاپی ہیں تو گزشتہ دنوں پوری دنیا نے دیکھا کہ کراچی میں بارش ہوئی تو بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا جب زیادہ بارش ہوتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے زیادہ پانی آتا ہے تو زیادہ تباہی ہوتی ہے وہ عمران خان کی حکومت پر بے طرح سے بڑی زبردست طریقے سے تنقید کرتے ہیں شدید قسم کی باتیں کرتے ہیں الزام آدھ کی بھرمار کر دیتے ہیں دشنام سے بھی باز نہیں آتے اسی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے ایک بار کہا کہ پاکستان میں چینی اس قدر مہنگی ہو گئی ہے حالانکہ چینی پاکستان میں اگتا ہے ابھی نہ جانے ان کے کون سے کھتوں میں چینی اگتا ہے اور ایسے لوگ ہماری قسمت کے مالک بنیں گے بارش زیادہ ہوتا ہے تو پانی زیادہ آتا ہے پاکستان میں چینی اگتا ہے یہ تو بلاول بھٹو کے آن ریکارڈ بیانات ہیں ایک بیان ان سے یہ بھی منصوب کیا جاتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے ان کی حکومت پر برستے ہوئے کہا کہ یہ ایسی حکومت ہے جس نے میں جس حکومت کے دوران مہگائی نے عام آدمی قاضی جینہ دو بھر کر دیا ہے آج کے دور میں انڈے دو سو روپے کلو گرام فروخت ہو رہے ہیں موہ میں سونے کا چمچ لے کے پیدا ہونے والے بلاول بھٹو زرداری اور محترمہ مریم نواز صاحبہ پاکستانی کلچر سے دور رہ کے پلنے بڑھنے کی وجہ سے ایسی ہی باتیں کریں گے اور یہ پاکستان کی قسمت کے مالک ہوں گے خود کو وزیراعظم سے کم عدے کے لیے خود کو سب سے آگے بڑھ کے پیش کر رہے ہیں